موسیقی میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا محسوس ہوئے کہ بی بی سیدہ سلام علیہ کیسے لیلات القدر ہے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ان علماؤں میں سے تھے جن کے لئے آیت اللہ حسن زیادہ عملی جن کی قبر کم المقدسہ میں شیخین میں ہے آیت اللہ حسن زیادہ عملی کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر ڈھونڈ رہا تھا تو خود انہوں نے مجھے اپنی قبر کا بتایا کہ یہ میری قبر یعنی ایسے کہ جو سہر میں گریا حضو کر کے گریا پانی کو دیکھ کے گریا آسمانوں کو دیکھ کے گریا میری زندگی میں کبھی گریا میری اپنے افسوس کے علاوہ ہے کبھی میں نے زندگی میں یہ سوچ کے گریا کیا پروردگار تو نے تو اتنا رحم کیا تو نے اتنا کرم کیا میں نے کیا کیا وہ فرماتے ہیں کہ حر علیہ السلام کی زندگی کیسی بدلی ہے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے بھوڑے کو روکا سواری کو روکا تو کیا کہا امام نے فرماتا تمہاری ماں تمہارے ازاہ میں بیٹھے لیکن حضرت حر نے کیا کہا کہا میں آپ کی والدہ کے بارے میں یہ نہیں کہا سا بس یہ ایک جملہ یہ بی بی کی نگاہ حضرت حر پہ جو پڑھی حضرت حر شب آشورہ جہنم اور جنت کے درمیان میں ایک نگاہ نے حر کو وہاں سے اٹھایا اور کیا محام دیا حر علیہ السلام ہو گئے آیت اللہ جواد ملکی تبریج کہتے ہیں یہ ہے لیلہ دل قدر ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے کہاں پہنچ گئے آج آپ حضرت حر کے روزے پہ جائیں جو بھی امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے وہ حضرت حر کے روزے پہ جاتا ہے بڑے بڑے علماء آیت اللہ آئی ریش راضی ہے جنہوں نے بڑے بڑے خوزے کھولے جا کے کہتے ہیں ہم نے حضرت حر سے توسل کر کر یہ کام دیا کیا ہے ایک رات ہم اٹھارہ انیس کی رات اکیس کی رات تیس کی رات ہیں جو تاہ کراتے ہیں ہم اس کا کیوں انتظار کریں ہم آج سے کوشش کریں کہ ہم لیلہ دل قدر کو در کریں ہم آج راست سے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب ہم لیلہ دل قدر تک پہنچیں تو ہمیں لیلہ دل قدر محسوس ہو خب آج کی رات سے ہم پریکٹس کریں ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ جب صرف روزہ کا ٹائم ہوگا روزہ میں ہوں جھوٹ نہیں بول سکتا آنکھیں بند کر لوں گا یہ کر لوں گا صرف روزہ ایک کا ٹائم اصل میں خدا ہمیں اس دس بارہ گھنٹے میں پریکٹس دے رہا ہے اگر اس طرح تم نے اپنے آپ کو بارہ گھنٹے دس گھنٹے کنٹرول کر لیا تو تم اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے بھی کنٹرول کر سکتے ہو مگر جو خدا روزے کے دن میں ہے کیا وہ خدا رات کو سو جاتا ہے کیا وہ خدا مہر رمضان کے بعد کئی چھٹی پر چلا جاتا ہے تو پھر میں محسوس کیوں نہیں کرتا آج تو اللہ عظمہ بہجر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں ریلیکس ہو جاتا ہوں وہ ابھی تو روزہ ختم ہو گئے چلو جو بھی کر لو کیوں کر لو